معاشی ماہرین نے آئی ایم ایف سے قرض لینے پر خودکشی کو ترجیح دینے کا عظم کرنے والے وزیراعظم عمران خان کے دورے حکومت میں مسلسل بڑھتی مہنگائی کی اصل وجہ سٹیٹ بینک کی آئی ایم ایف نواز پولیسیاں قرار دی ہیں اور وارننگ دی ہے کہ اگر یہ روش تبدیل نہ کی گئی تو بجلی پیٹرول اور گیس سمیت روزمرہ استعمال کی اشیاں عوام کی قوت خرید سے باہر ہو جائیں گی دوسری جانب عمران خان اور ان کی حکومت کے چوتھے وزیر خزانہ شوقت ترین مسلسل یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں پیٹرولی مسنوعات اور دیگر اشیاں کی قیمتیں اب بھی خطے میں سب سے کم ہیں تاہم اگر حقائق پر نظر دوڑائی جائے تو وزیر اعظم اور ان کے وزیر خزانہ کا دعویٰ سرسر جھوٹ پر مبنی ہے معاشی ماہرین کا کہنے ہے کہ وزیر اعظم اور ان کے وزیر با تدویر ایسے دعویٰ کرتے وقت ملک کی فیکس آمدنی کو نظر انداز کر دیتے ہیں ہماری فیکس آمدنی پندنہ سو ڈالر جبکہ امریکہ میں فیکس آمدنی پچاس سے ساٹھ ہزار ڈالر ہے اسی طرح بھارت اور بنگلہ دیش کی فیکس آمدنی بھی اس وقت پاکستان سے زیادہ ہے لہٰذا ہمارے وزیر مزیقہ خیز دعویٰ کرتے ہوئے فیکس آمدنی کے اہم ترین پہلو کو یہ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں وزیر اعظم امران خان کی اقتصادی کانسل کے روکن ڈاکٹر اشفاق حسن خان کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے تقفان کی اصل وجہ سٹیٹ بینک کی آئی ایم ایف کو خوش کرنے کی غرض سے بنائی گئی عوام دشمن پولیسیاں ہیں اور اگر مہنگائی کابو کرنی ہے تو گورنر سٹیٹ بینک کو فوری برخواست کیا جائے ورنہ انہیں خود استیفہ دے دینا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ سٹیٹ بینک کے گورنر نے اپنے آقاون کو خوش کرنے کے لیے روپے کی قدر میں کمی کر دی جس کی وجہ سے مہنگائی کا نیا تفان آیا ہے کیونکہ پاکستان کی سرنت کو خام مال درامت کرنا پڑتا ہے اشفاق حسن خان کا کہنا تھا کہ جب آپ روپے کی قدر میں کمی کرتے ہیں تو خام مال مہنگا ہو جاتا ہے جس سے پیداواری لاغت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور مہنگائی کا ایک تفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے انہوں نے روپے کی قدر میں کمی بارے کہا کہ اگر آپ اپنے ملک کی کرنسی کی بے قدری کرتے رہیں گے تو نتیجتا ہر چیز مہنگی ہوتی رہے گی کیونکہ وہ سنتیں جب ملکی ضروریات کے لیے اور بیرون ملک ایکسپورٹس کے لیے اشیاء تیار کرتی ہیں ان دونوں کے لیے خام مال بیرونی دنیا سے ہی آتا ہے ہمیں ساٹھ فیصد خام مال درامت کرنا پڑتا ہے لہٰذا جب ڈالر کی قیمت پر اضافہ ہوتا ہے تو خام مال کی قیمت پر خود و خود بڑھ جاتی ہے جس سے پیداواری لاغت بڑھتی ہے اور یوں اشیاء مہنگی ہو جاتی ہیں معروف ماہر اقتصاد یا ڈاکٹر شاہدہ وزارت بھی متفق ہیں کہ مہنگائی کا اتوفان آئی ایم ایف کی پولیسیوں کی وجہ سے آیا ہے شاہدہ کے مطابق ہمارے ملک میں ساری سیاسی جماعتیں آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور دوسرے مالیاتی اداروں کو خوش کرنے کے لیے پولیسیاں بناتی ہیں اسی طرح کی پولیسیز پیپس پارٹی نے بھی بنائی جب سن 2008 میں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی لیکن زبردستی ہمیں آئی ایم ایف کے پاس لے جایا گیا اور ایسی پولیسی بنائی گئی جس سے معیشت کا جنازہ نکلا اور عام آدمی کے لیے مشکلات بڑھیں اور مہنگائی کا ایک طفان آیا ڈاکٹر شاہدہ وزارت کے باقال مسلم لیگ نون نے بھی تقریباً ایسی ہی پولیسیز اپنائی لیکن پی ٹی آئی کی حکومت نے تو حد ہی کر دی ہے یہ غیر ملکی کمپنیز کو خوش کرنے کے لیے نہ کرنے والے کام کرنے کو بھی تیار ہے معاشی ماہرین کے بتاوک پیٹرول کا مہنگا کرنا اور دوسری ایسی ضرورت کی قیمت میں اضافہ ناکس اقتصادی پولیسیوں کا نتیجہ ہے ڈاکٹر شاہدہ کا کہنا ہے کہ بجلی پیدا کرنے والی غیر ملکی کمپنیوں نے بھی پاکستان میں مہنگائی کے طفان کو بڑھاوا دینے میں آہم کردار ادا کیا ہے 1990 کے عشرے میں ان کمپنیوں کو پاکستان لائے گیا اور ان کو 30 فیصد ڈیٹرنز کی پیشکش کی گئی جو کہ آزاد تجارت کے اصولوں کے خلاف ہے بعد ازا مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی نے بھی انہی کمپنیوں سے مہنگی بجلی خریدی جس کی وجہ سے مجبوری طور پر مہنگائی بڑھی لہذا معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر حکومت نے پاکستانیوں کو نہ رکنے والی مہنگائی سے نجات دلوانی ہے تو اسے عالمی مالیاتی اداروں کے شکنجے سے نکلنا ہوگا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا